یہ کہتے ہیں نا مالی دا کام پانی دینا پر پر مشکا پاوے مالک دا کام پھل 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 آنا لاوے آنا لاوے اللہ کسی کی میند نہیں رکھتے ہماری اپنی کتائی ہیں اپنے ہمارے عمال ہوتے ہیں بارلہ ہمیں کوشش اپنے جاری رکھنی چاہیے بہت اللہ کا بہت شکر ہے اب میں انشاءاللہ اس سال مزید اس میں کوئی اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا اس دفعہ میں نے پچھلے سال میں نے جو زمین میری خالی تھی اس میں میں نے کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا نا سوائل سورے کروایا تھا تو اس میں مجھے اس میں رکمنڈیشن آئی تھی کہ آپ اس کے اندر دیس چی کھاڑ ڈالیں تو وہ بھی میں نے اس دفعہ انشاءاللہ تھوڑی شکریہ کیے بارلہ آگے دیکھتے ہیں جو اللہ کا منظور ہوگا خدا ہمارا سب کا حمی ناصر بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ناظرین اور سامین السلام علیکم میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسی محمد خان اور یہ ہے حافظ وسی ٹی وی چینل یہ اس سیزن کا گندم کے بارے میں زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے دوسرا پروگرام ہے ہم نے پچھلے پروگرام میں اپنی بات کو ختم کیا تھا پری امرجنس اور پوسٹ امرجنس ہربی سائٹ کے بارے میں پری امرجنس ہربی سائٹ کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کی فصل اگلے جنمنیشن مکمل ہو جائے تو جو کچھ بھی دھکا لگنا ہے وہ شروع میں لگا جائے لیکن جب آپ کی فصل کی بڑھوتری شروع ہو پھر اس پر کسی قسم کا سٹریس نہیں ہونا چاہیے پوسٹ امرجنس ہربی سائٹ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ پینتیس دن کے بعد جب یہ مشورہ دی جاتا ہے کہ اس کو استعمال کریں تو پورے پاکستان کے اندر فصل جو ہے وہ پیلی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر آٹھ دس دن کے بعد جب اس ہربی سائٹ کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ دوبارہ ریکاور ہوتی ہے اب میرا سوال چھوٹا سا آپ سے یہ ہے اور بڑا معصوم آنا سوال ہے کہ آخر اس فصل کو ہو کے آجاتا ہے جو وہ پیلی کی پیلی ہو جاتی ہے اور جب یہ سبج رنگ کی فصل جو ہے اوپر اٹھ رہی ہے اگر اچانک اس کا رنگ پیلا ہو جائے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس فصل کو دھکا لگے گا کی نہیں لگے گا پوری امرجنس ہربی سائٹ یہی فائدہ دیتی ہے کہ جو کچھ ہونا ہے وہ پہلے سات دن میں ہو جائے اس کے بعد جب فصل کی جرمنیشن ہو تو پھر اس کی بڑوسری ہو جائے اور نان سٹاپ ہو اور اسی کے نتیجے میں آپ کی پیداوار آٹھ دس مانفی اکڑ زیادہ ہوتی تو آج ہم چلتے ہیں آگے ان سو والنٹیرز فارمرز جنہوں نے ساٹھ ستر من پیداوار لی ہے بلکہ ایک ان میں سے پینتر من والا بھی ہے ان کے مطابق انہوں نے فرنٹلائزر کا شیڈیول کیا کیا تھا اب جو چیزیں ہم نے کسی نے ڈی اے پی استعمال کی کسی نے ایم اے پی استعمال کی کسی نے نائٹرو فاس استعمال کیا ہم نے کامن چیزیں دیکھی ہیں کامن کہ جو کام سب نے کیا اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر آپ لوگ اس کے اندر کیا کس چیز کا اضافہ کر سکتے ہیں اور کس چیز کی کمی کر سکتے ہیں یہ آپ کے حالات کے مطابق لہذا سب نے یہ بتایا کہ ڈی اے پی بھی استعمال کی اور ایم اے پی بھی استعمال کی یا ڈی اے پی یا ایم اے پی لیکن جو چیز کامن تھی وہ یہ تھی کہ جس نے ایم اے پی استعمال کیا اس کے ریزلٹس زیادہ بہتر تھے بنسبت ڈی اے پی اور یہ تھی ایم اے پی استعمال کرنے والے جو لوگ تھے انہوں نے ڈیڑھ بیگ بیجائی کے وقت استعمال کیا آدھا بیگ یوریا کا دیا اور آدھا بیگ پوٹیش کا دیا اب یہ تھا ڈیڑھ بیگ والا ڈی اے پی والے بھی تھے اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایک بیگ پہلے استعمال کیا اور آدھا بیگ جو ہے پینتیس دن کے بعد یہ دوسرے پانی سے پہلے ہم نے آدھا بیگ اس کا دیا اور اس کے اندر ایک اور بھی تھا اور وہ یہ تھا کہ ایک بیگ ڈی اے پی دیا اور دوسری مرتبہ ڈی اے پی نہیں دیا آدھا بیگ ڈی اے پی کا نہیں دیا ایک بیگ ڈی اے پی دینے کے بعد آدھا بیگ نائٹرو فاس کا دیا آفٹر تھرٹی سائیم دیز اس لیے ان سب لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ 35 دن کے اندر آپ کا جو فیلڈ ہے وہ پورا بھرا ہوا ہونا چاہیے لہذا دی اے پی یا ایم اے پی یہ ٹوٹل اگر ایک مرتبہ استعمال کرنی ہے تو پھر ڈیڑھ بوری اور اگر سپلٹ میں کرنی ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے اور ایم اے پی کے ریزلٹ اس سے زیادہ بہتر ہیں تو یہ انہوں نے یوریا اور پھٹاش کو ہاف ہاف بیک یہ پہلے جو بیجائی کے وقت جو ہے انہوں نے استعمال کیا اور پھر فسٹ ایریگیشن کے اندر ایک بیگ یوریا سب نے استعمال کیا اور دو کلوگرام سلفر بھی استعمال کیا یہ پہلی ایریگیشن کے ساتھ اور دوسری ایریگیشن کے ساتھ پھر انہوں نے ایک بیگ یوریا استعمال کیا اور تین کلوگرام زنگ سلفیٹ استعمال کیا اور تھرڈ ایریگیشن کے ساتھ جو لاسٹ ایریگیشن تھی اس میں ایک بیگ کین کا امونیم نائٹیٹ کا اور آدھا بیگ جو ہے پوٹاش کا یہ انہوں نے استعمال کیا یہ ان سو فارمرز میں سے جنہوں نے اپنی پیداوار ساٹھ سے ستر من اور پلس ستر من لیے یہ چیزیں ان کے اندر کامل تھیں اب ایک اور چیز کامل اور وہ کامل یہ تھی کہ انہوں نے نگاہ جو ہے اپنے فیل پر رکھی اور جہاں ان کو ہلکا سا پلاہٹ سا نظر آیا دار گرین نہیں گرین اور گرین سے تھوڑا نیچے وہاں انہوں نے ٹو پرسنٹ یوریا کا سپریہ کیا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ٹو پرسنٹ یوریا کے سپریہ نے ان کو حیران کر دیا اور یہ کوئی انہوں نے چار مرتبہ استعمال کیا ہوگا اور پھر ان ایکرز کے اندر جہاں ٹو پرسنٹ یوریا استعمال کیا اس کے ریزلٹ بہتر تھے بنسبت دوسرے ایکرز کے مقابلے اسی طریقے سے ہم نے ایک سوال پوچھا تھا کہ کیا آپ نے سغراب استعمال کیا اب یہ سب کے سب وہ لوگ تھے جنہوں نے کسی نہ کسی انداز کے اندر سغراب کو استعمال کیا اور سغراب میں نے آپ کو بتایا ہے یہ زندگی بھر کے تجربے کا نیچوڑ ہے ڈاکٹر زائد اتا چیمہ صاحب کا جو اگریکلچر یونیورسٹی کے اندر ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ اگرانومی ڈیپارٹمنٹ وہ اس سے وہ ریٹائر ہوئے ہیں اور یہ انہوں نے ایک چیز بنائی ہے جو نیچرل ایکسٹریکٹ ہے پلانٹ ایکسٹریکٹ ہے اور اس کو جن لوگوں نے استعمال کیا ان میں سے ایک خالد صاحبی ہیں دپالپور کے اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ وٹس ایپ پر ان کی کال ان کی ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے دو مرتبہ استعمال کیا ہے ایک پینتیس دن کے بعد اور ایک پینسٹھ دن کے بعد اور اس ایکرڈ میں جہاں یہ استعمال کیا گیا وہاں نو منفی ایکرڈ کی پیداوار میں فرق پڑا اضافہ ہوا ہوتا تو یہ چیزیں جو تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ تھی فرٹلائزر شیڈیول کے بارے میں اور ایمیونیٹی بوسٹر سرغا یہ اوپر نمبر چل رہا ہوگا طائر خان صاحب نے انہوں نے بڑی خدمت کی ہے پسلی مرتبہ اور بڑے وقت پر لوگوں تک پہنچایا ہے انہوں نے اس کو اور اس کی قیمت بھی نہ ہونے کے بڑا بر ہے اس لئے کہ یہ کام ڈاکٹر زائد تشیمہ صاحب بھی اور ہم بھی اسی جذبے کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ کا جو پودا ہے وہ طاقتور ہو اس پر کسی بیماری کا اٹیک نہ ہو اور اس کی پیداوار زیادہ سے زیادہ ہو اور کسی قسم کا سٹریس اس کے اوپر نہ ہو تو لہذا یہ سغراب آپ یہ انہوں نے دو مرتبہ استعمال کیا ایک نے تین مرتبہ بھی استعمال کیا لیکن چونکہ زیادہ لوگوں نے دو مرتبہ استعمال کیا لہذا میں تین مرتبہ والے کا نام نہیں لے رہا اب ہم نے یہ سوال پوچھا اس کے بعد کہ یہ جو آپ نے زیرو ٹیلیج اور ڈیریک ڈریل اور بیڈ پلانٹنگ جو کی ہے اور ٹیڈیشنل طریقے سے جو ڈریل کے ذریعے استعمال کیا کیا اس پر فنگس کا آٹیک ہوا ہے تو ان کا جواب یہ تھا کہ ڈیریک ڈریل یا زیرو ٹیلیج اور بیڈ سوئنگ پر کسی قسم کے فنگس کا آٹیک نظر نہیں آیا اور اس کی دلیل ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ درمیان میں سے ہوا گزرتی ہے لہذا کلائیمیٹک کنڈیشن جسے کہتے ہیں مایکرو ایکو کلائیمیٹک کنڈیشن وہ فصل کے فیور میں تھی لہذا وہاں پر یہ نہیں آیا البتہ جن لوگوں نے ٹریڈیشنل ڈریل کے ذریعے لگایا تھا اور کچھ لوگوں نے جنہوں نے زیرو ٹیلیج بھی استعمال کی تھی اس کے اندروں نے بتایا کہ کچھ جگہوں پر اس کا آٹیک ہمیں نظر آیا اور اس کے لیے ہم نے ٹلٹ نامی فنجی سائیڈ کو استعمال کیا اور ایک صاحب نے کپر اوکسی کلورائیڈ کا بھی نام لیا لیکن جہاں بیڈ پر پلانٹنگ کی گئی تھی اور جہاں زیرو ٹیلیج پر پلانٹنگ کی گئی تھی وہاں پر فنگس کا آٹیک نظر نہیں آیا اور ریزن ان کی یہی تھی کہ یہ چونکہ ہوا کا درمیان میں فصل کے درمیان میں سے گزر بہت زیادہ ہوتا تھا لہذا وہ ہیرویڈیٹی کا وہ لیول جس کے نتیجے میں فنگس جو ہے وہ زیادہ گروہ کرتی ہے وہ پیدا نہیں ہو سکا اور ہماری فصلیں محفوظ رہیں اب اس کے بعد ایک اور سوال تھا وہ سوال یہ تھا کہ جب آپ کے فصل ٹاپر تھی تو کتنے پرسنٹ فصل لوج ہوئی ہے گری ہے اب ٹریڈیشنل والوں کا یہ کہنا تھا کہ جو ہم نے ریوائی کی ڈریل کے ذریعے لگایا اس میں کوئی تھرٹی پرسنٹ کے قریب لوج ہوا اور جس نے ڈیریکٹ ڈریل یا زیرو ٹریلیشنل کے لیے استعمال کیا اس میں ان کا کہنا تھا کہ دس پرسنٹ کے قریب لوج ہوا اور جو بیٹ سوئنگ والا تھا اس کا کہنا یہ تھا کہ ایک کا دو کا جگہ پر کوئی فصل گرتی نظر آئی ہے اور ادروائز الحمدللہ وہ محفوظ رہی ہے تو یہ اصل جو آپ کا طریقہ کاشت ہے یہ آخر تک آپ کی کس طرح مدد کرتا ہے یہ اس کا بہترین ازہا ہے اب ان سے ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا انسیکٹ اٹیک اس پر تھا آپ کی فصل پر تو ان سب نے بتایا کہ یس ایفیڈ کا اٹیک ہوا تھا اور ایفیڈ کہاں آتا ہے چور کس گھر میں آتا ہے جہاں مال موجود لہذا جب آپ نے یوریا بھی اس طرح استعمال کیا ہو اور خاد وغیرہ بھی استعمال کی ہو اور پانی کا بھی آپ نے خیال رکھا ہو اور کلائیمیٹک کنڈیشن بھی فیوریبل ہو تو مارچ کے مہینے کے اندر ایفیڈ کا اٹیک ہونا ضروری ہے اور اگر ایفیڈ زیادہ آتا ہے اس کا مطلب یہ آپ کی فصل کی پیداوار بھی زیادہ ہوگی صرف آپ نے ایک کام کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ایفیڈ کو وقت پر روکنا ہے اب آخری سوال جو ان سے پوچھا گیا اور وہ یہ تھا کہ آپ نے ہارویسٹ کیسے کیا ہے تو 30% لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نے تریشر کے ذریعے ہم نے اس کو ہارویسٹ کیا اور 70% نے کمبائن ہارویسٹر کی وجہ بتائی اور انہوں نے بتایا کہ تریشر کے مقابلے کے اندر جس ایریے کے اندر ہم نے ہارویسٹر استعمال کیا وہاں دو یا تین مند پیداوار زیادہ تھی وجہ اس کی یہ تھی کہ جو تریشر کے ذریعے بیج ٹوڑی کے ساتھ چلا جاتا ہے وہ ہارویسٹر کے اندر اس کی بچت ہو جاتی ہے اور نتیجہ تن آپ کو دانے زیادہ ملتی تو یہ میں آپ کے سامنے بات میں رکھنا چاہتا تھا یہ گندم کے بارے میں یہ آپ نے اچھے طریقے سے سن لیا ہوگا اب انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پرگرام میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ گندم کی پیداوار اگر ہم نے مومنٹم کو برقرار رکھنا ہے ایک ملک سے قید سالے کو ختم کرنا ہے باہر سے ہم نے گندم نہیں مگوانی تو پھر گندم کی قیمت سی مند کیا گورنمنٹ کو مقرر کرنی چاہیے اور اس کی ریزن کیا ہے اور جو تین ہزار روپے من گندم ہم باہر سے منگوا رہے ہیں اس سے بھی چھٹکارہ ملے وآخر الدعوانہ اگلہ پرگرام دیکھنا نہ بھولئے موسیقی موسیقی موسیقی